دھرم کے اوپر بنا دیا ابھی ایک اور دھرم کے اوپر بنا دیا وہ آدھی پرش آدھی پرش کا مطلب سب سے پرانا آدھی گرنٹ پرانی کتاب آدھی پرش کا مطلب سب سے پرانا آدھی تو شری رام چندر جی کے اوپر ہے تو شری رام چندر جی آدھی پرش تھے ہی نہیں شری رام چندر جی سے پہلے کی بھی تاریخ ہے ان کے اوپر فلم بنا دیا اب ایک اور فلم بنایا کونسا مسلمانوں کے پر بہتر ہور اور اس کو کس سے جوڑ دیا مسلمانوں سے جوڑ دیا کہ اسلام میں ہیں ہندو کو مارو مارتے مارتے شہید ہو جاؤ مارو ہندو کو مار کر آوگے تو بہتر ہور ملیں گی ہم نے اس کے پر بہت تفصیل سے اسٹڈی کی بہتر ہور کے تعلق سے ہور کا اصل کیا مسئلہ ہور کا تذکرہ ہے وہ لوگ کرتے ہیں کبھی کشمیر فائل بنا دیتے کبھی کیرلائے سٹوری بنا دیتے کیرلائے سٹوری میں 32 ہزار لڑکیاں مرک کن مڑھو کر سیریا چلی گئی اس میں دائش میں جوائننگ ہو گئی تو ہم دیش کے پرائیم منیسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سیکرٹری صاحب ہیں عجیر دوبال صاحب بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں چار سال فاکستان میں رہ کر آئے کمیکل ہتھیار کیسے بنتا ہو اس کا پتا لگا کر کیا ہے وہ کیا اچار بنا رہے تھے جب 32 ہزار بچیاں جا رہی تھی ویزا کس نے ان کو اپلائی کیا آپ کو پتا نہیں کہ بچیاں کہاں جا رہے ہیں پتا چلا پوری شریعنتر تھی وہ ڈیریکٹر کی اب کچھ نہیں ملتا فلم میں مارکیٹنگ کرنی ہے دھرم کے اوپر بنا دے ابھی ایک اور دھرم کے اوپر بنا دیا وہ آدھی پروش آدھی پروش کا مطلب سب سے پرانا آدھی گرنٹ پرانی کتاب آدھی پروش کا مطلب سب سے پرانا آدم تو شریعنتر جی کے اوپر ہے تو شریعنتر جی آدھی پروش تھے ہی نہیں شریعنتر جی سے پہلے کی بھی تاریخ ہے ان کے اوپر فلم بنا دیا اب ایک اور فلم بنایا کونسا مسلمانوں کے اوپر بہتر ہور اور اس کو کس سے جوڑ دیا مسلمانوں سے جوڑ دیا کہ اسلام میں ہیں ہندو کو مارو مارتے مارتے شہید ہو جاؤ مارو ہندو کو مار کر آؤگے تو بہتر ہور ملیں گی ہم نے اس کے پر بہت تفصیل سے اسٹڈی کی بہتر ہور کے تعلق سے ہور کا اصل کیا مسئلہ ہور کا تذکرہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا عجیب مسئلہ ہے وہ اسلام میں دنیا میں کہتے ہیں شراب پینا حرام اور مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ شراب مرنے کے بعد شراب جائز کسی شریعت ہے دنیا کے اندر میں عورت سے نا جائے سمن بنانا پاپ ہے مرنے کے بعد جب سورگ جائیں گے تو وہاں اپنی بیوی کے علاوہ بہتر ہونے میں کسی ہندو کو مار کر آؤ غلط بات ہے کسی ہندو کو کیا کسی پرانے کو تکلیف دینے کی پرمیشن نہیں ہے اس دھرتی پر بہتر ہور کا کیا مسئلہ بہتر ہور کا مسئلہ ہور کا کونسپٹ اسلام میں یہ ہے کہ جو جنتی ہوگا جو اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار کر جائے گا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو ہور عطا کریں گے ہور کیسی ہوگی وہ ہور عین بڑی آنکھوں والی اور بہتر ہور مقصورات فی الخیام حویلیوں میں خیموں میں ہور ہوں گی خوبصورت سمجھانے کے لئے خوبصورت بڑی آنکھیں پھانی قرآن کریم میں اس کی تفسیر موجود ہے بلکہ حادیث پڑھیں گے ترمیزی پڑھئے اس کے اندر ابن ماجہ پڑھئے اس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو جنتی ہوگا وہ اس کو جنت کے اندر اس کو ہور دیے جائیں جنتی ہوگا اس کو وہاں پر شراب پلائی جائے گی وہ یہ شراب نہیں یہ ناپاک جو انگور سڑا کر پتہ نہیں اس میں شراب بنانے والا پیشاپ بھی کرتا ہوگا اسی لئے ہمارے سی ایم ہمارے سی ایم چیپ منیٹر صاحب منتیش شاپ نے اس کو بینڈ لگایا یہ شراب شری بھی نہیں یہ شراب پینے کے بعد عقل مفلوج ہو جاتی یہ شراب پینے کے بعد آدمی بیوی کو مارتا یہ شراب پینے کے بعد آدمی گالی بکتا یہ ناپاک شراب ہے شراب means شراب means to drink something to drink something in the heaven کسی چیز کو مشروب کو پینا وہاں شراب سے مراد وہ شراب ہے جو اللہ کے طرف سے وہ شراب اور وہ ناپاک نہیں ہے اس کو پینے کے بعد آدمی کی عقل ختم نہیں ہوگی وہ شراب پینے کے بعد آدمی زنا نہیں کرے گا وہ شراب پینے کے بعد آدمی بیوی کو نہیں مارے گا وہ شراب پینے کے بعد آدمی کی آدمی کا جو common sense ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گا یہ وہ شراب ہے میڈم میڈیا والی وہ وہ شراب ہے اور بہترہور کا جو ترجمہ تم کرتے ہو کہ بہترہور مسلمان ہندو کو مار کر آئے گا مر جائے گا شہید ہوگا تو کل قیامت میں اللہ بہترہور دیں گے غلط بات اگر ہمارا کوئی مسلمان دیش کی ترقی کے لیے اگر دیش کو بچانے کے لیے شہید ہو جائے یا کوئی مسلمان جنگ کے میدان میں اب تو جنگ نہیں ہے لیکن پہلے زمانے کے اعتبار چل اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تھا بلکہ ہمارے بھارت کے اندر خور ہندو راجہ مہا راجہ آپس میں لڑتے تھے اس جنگ میں اگر کوئی شہید ہو جاتا پارٹیکولر مسلمان تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے جو مضبوط دلیل کے ساتھ اللہ ناصر البانی نے ان کی تصدیق کی ہے کہ اگر کوئی بندہ میدان کارزار میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کو کل قیامت میں بہترہور عطا کرے گا اور وہ بہترہور میڈم میڈیا والی تم کہتے کہ بہترہور کا مالک کھون بہترہور کی نگرانِ آلہ ان کا سپے سالار ان کا مکھیا اس شوہر کا بیوی وہ اس کا ذمہ دار ہوگا یہ جواب ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب ہے اس لئے اپنی چھوٹی اور قرطہ فہم کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش مت کرو اور رہی بات جو بھی بات ہم یونیفارم سیبل کورٹ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں ہم کو ادکار ہے ایک ناغری کھونے کا ادکار ہے کہ آپ کا یہ یونیفارم سیبل کورٹ یہ بھارت کے سمدھان کا آٹیکل نمبر پچیس کے خلاف میں ہے آٹیکل نمبر چودہ کے خلاف میں ہے آٹیکل نمبر نیس کے خلاف میں ہے آٹیکل نمبر چھپیس کے خلاف میں ہے ستائیس کے خلاف میں ہے اٹھائیس کے خلاف میں ہے بولنا ہمارا ادکار میری رائے ذاتی رائے ہے کہ یونیفارم سیبل کورٹ لانے سے دیش کی ترقی نہیں بلکہ اگر دیش کی ترقی چاہتے ہو یا